اسلام علیکم میں ہوں محمد اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹس کر دیں ویڈیو آج کے ٹاپک آجی کہ ہمارا جو کمپوٹر لیپٹاپ یا کوئی بھی ہوتا ہے ٹیپ وغیرہ وہ سلو ہو جاتا ہے سلو کیوں ہو جاتا ہے اس کے تھوڑے سی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ اس میں کریں تو آپ کا کمپوٹر لیپٹاپ جو مانا وہ بلکل اس طرح ہو جائے گا جس طرح نارمل کنڈیشن میں اپنے ساپ سے چلے گا ٹھیک ہے آئیں جی چلیں کمپوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں نہیں یہ ہے جی میرا یوٹیو کا چینل ارنرن امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کیا موجود ویڈیو میرے پسند آئے گی آج ہم یہ جی میں نے اس پر ویڈیو منایمی ہے پہلے سے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے بھی آپ کو آپ ویزٹ کریں میرے چینل کو ویڈیو دیکھیں اگر اچھی لگتا ہے کمنٹس کریں نہیں لگتا تو مجھے بتائیں میں اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں میرے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں کمنٹس میں یہاں سے اگر کوئی سوال کرتا ہے یا لائک کرتا ہے میں یہاں سے اس کو جواب دیتا ہوں ہر بندے کو یہ فیس بک کا میرا کاؤنٹ ہے جی فیس بک پہ مجھے جائن کریں کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ساری اپ ڈیٹس کر رہا ہوتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میرا یوٹیوب کا گروپ ہے آپ اس کے یوٹیوب کے گروپ کو بھی جائن کریں ٹھیک ہے اور ساتھ یہ میرا گروپ میں نے گروپ بنایا ہے ٹھیک ہے جی اس میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں آپ بھی آئیں مل کر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد زیادہ ٹیپ نہیں لوں گا یہ میرا ٹوٹر کا ہے آپ مجھے ٹوٹر پر بھی جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں ساری اپ ڈیٹس کر رہا ہوتا ہوں تو آج جو ویڈیو ہے وہ چلے یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہاں ہاو ٹو سپیڈ اپ کمپوٹر فری ہم اپنے کمپوٹر کو کیسے کمپوٹر کی سپیڈ کو کیسے تیز کریں اچھا جی سب سے پہلے یہ یہ دیکھیں یہ آپ میں آپ میں نے چند پوائنٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ اس کے مطابق میں آپ کو ایسا ایسا بتاؤں گا یہ دیکھیں کمپوٹر پرابٹی میں سب سے پہلے آپ جائیں کمپوٹر پرابٹی کمپوٹر کی پرابٹی پر چلے جائیں ٹھیک ہے یہ اس میں ایڈوانس سسٹم سیٹنگ میں اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ آپشن آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس میں ڈریکٹ ایڈوانس کے آپشن پہ آئے گا ویرچل افیکٹ پرفارمس ہے یہ دیکھیں جی سب سے اوپر ویرچل افیکٹ پروسیسر شیڈولنگ میموری یوزنگ اینڈ ویرچل میموری آپ اس میں سیٹنگ سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں جا کے یہ ویرچل اپشن آپ کی جسٹ فر اپنے جسٹ فر بیسٹ پرفارمس پہ اس آپشن کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو جب اپلائی کریں گے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اپلائی کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کام ہو گیا پلیز ویٹ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا وہ سیٹنگ ساری جو میں نے وہ کی ہے اس سے ہوگا یہ کہ جو وینڈوز کی جتنی بھی آئیکن وغیرہ جو کس بھی جس سے تھوڑا بہت ڈلے ہوتا ہے وہ یا فارمس تھوڑی سی سلو ہوتی ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی آپ اس کو یہ دیکھیں یہ بیسٹ پرفارمس کے لیے آگیا یہ دیکھیں کلک کیا یہ کلک کیا فوراں سے پہلے ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہو گیا اب دوسرا ہے جی کہ آپ نے جن کے پاس تو بہت اچھے سسٹم ہیں لیپ ٹپ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ غیر ضروری سافٹ ویرہ اچھے استعمال نہ کریں جس سافٹ ویرہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی کو انسٹال کریں اور اس کے بعد غیر ضروری جو ہیں وہ جو سافٹ ویرہ ہوتے ہیں وہ جگہ بہت زیادہ گیر لیتے ہیں وینڈو اور وہ اس کو اس وجہ سے سسٹم سلو ہو جاتا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہاں اپشن ہے انسٹال پروگرام اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ غیر ضروری جتنے بھی سافٹ ویرہ ہیں جو آپ یوز نہیں کر رہے آپ نے ایسے انسٹال کر کے رکھے ہوئے ہیں کوئی بھی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو فوراں سے پہلے انسٹال کر دیں اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے آپ جیسے یہ اب میں جس ٹیم ویور ہے یہ ابھی یوز نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کو میں انسٹال کر دے تو ٹھیک ہے اس میں وہ کہہ رہا جی کی رموو سیٹنگ میں کہتا ہوں جیس سب کچھ رموو کر دے اس کا انسٹال ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جب کبھی جس سافٹ ویٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے سی ڈیز آپ کے پاس ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں آپ جب آپ ضرورت پڑے آپ انسٹال کریں جتنے دیر آپ نے کام کرنا ہے آپ اس سسٹم میں رہنے اس کے بعد اس کو انسٹال کر دیں اس سے آپ کی سسٹم پر جو کافی فرق پڑے گا یہ جی وہ بھی یہاں سے میں ٹی میور کو انسٹال کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جی اگلا ہم نے دیسائیڈ کی ہے جو اگلی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے کمپورٹر یا لیپٹا کو کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے جائیں سٹارٹ کمپورٹر کو کلک کریں ٹھیک ہے سی ڈرائیو سی ڈرائیو کو پراپٹی کو کلک کریں گے پراپٹی آگئی اس پر آپ نے یہ آپشن جو موجود ہے ڈسک کلین اپ اس کو کلک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے روز کر سکتے ہیں روز کریں دوسرے دن تیسے دن پانچوے دن ساتوے دن ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کریں کیوں ہوتا یہ ہے کہ اپنا سی ڈرائیو پر جتنے بھی سافٹر آپ چلا رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے ہیں وہ غیر زورز ہی فائلیں سی ڈرائیو پر وہ سسٹم نہ کریئٹ کر رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پر اور اس کی وجہ سے وہ جن لوگوں کو نہیں پتا یا جنہوں نے کبھی اس چیز کو کیا ہی نہیں وہ ان کا سسٹم ایسا ہو جاتا ہے جیسے جی بی کے حساب سے ڈیٹا ان کا سسٹم میں موجود ہوتا ہے چند دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے کہا یار میرا لیکٹر نیز سی چل رہا سسٹم سلو ہے یہ دیکھیں یہ میں چونکہ کرتا رہتا ہوں اس وجہ سے بہت بہت چھوٹی تعداد میں یہ فائلیں موجود ہے میں ان سب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ یہ اپشن آگی اب اس کو ڈیلیٹ فائل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے ہم کیا کریں گے اس میں دوسری اپشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ہارڈسک کا ایک دن دو دن چار دن مہینہ دو مینے چھے مینے آپ یہ ایرر چیک ضرور کریں جس کو کلک کریں گے تو اس طرح آجے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اٹومیٹیکلی فیکس فائل سسٹم ایرر یہاں کو اٹومیٹیکلی کر دے گا اگر میں ان چیک کر دوں گا وہ نہیں کرے گا اور یہ سکین فور اینڈ ٹیمٹڈ رکوری آف بیٹ سیکٹر یہ مہین چھے مہینے میں کم کم ایک دفعہ آپ ضرور چلا لیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا ایک دفعہ لازمی آپ اس کو چلا کے دکھیں کوئی ایرر تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سٹارٹ کروں گا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا جی کہ آپ نے ڈی فراغمنٹیشن دیس آپشن ویل ڈی فراغمنٹ فائلز دی ڈرائیب سسٹم کمپورٹر لیپ ٹاپ جب سے لوگوں نے یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اس کو یہ اپشن یوز نہیں کرتے حالانکہ اس کو کمز کم ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے چھے ماہ بات تو لازمی انہیں بات کر لیں دو ماہ بات کر لیں تین ماہ بات کر لیں یہ اپشن لازمی آپ کو کرنی چاہیے کیوں کہ آپ پروگرام انسٹال کر رہے ہوتے ہیں ڈلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی فائل کدھر ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے اس سے کمپورٹر کی سپیڈ پر بڑا فرق پڑتا ہے ڈلیٹ ہوتی ہے وہ ایک ترتیب جب بن جاتی ہے تو وہ اس سے بڑا وہ فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اچھا جی اب اگلا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کنٹرول پینل میں جائیے جیسے میں ابھی ہم جاتے ہیں جی کنٹرول پینل میں ہم نے کیا کرنا ہے جی اگلا نیکس ٹیپ کنٹرول پینل میں گئے اس میں آپ نے یہ پاور آشن پاور آشن ٹھیک ہے یہ اب آپ نے اس میں فیور پرفارمنس بٹ میں یوز میموری انرجی اس آپشن کو کلک کر دینا ہے یہ میں نے آر ایڈی کیا ہوگا جنہوں نہیں کیا ہوگا ان کی اس پہ اس آپ بیلنسٹ ریکمنڈڈ اس پہ آئے گی آٹومیٹکلی بیلنس پرفارمنس بید انرجی کنپشن آن کیپیبل ہارڈ ویر ہائی پرفارمنس پہ آپ کریں گے باکی آگیا آپ کی مرضی ہے بہرس بھی بھی رکھ سکتے ہیں ہائی پرفارمنس کے لیے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اب چلیں جی آپ کو میں اگلا بتاتا ہوں کہ یہ کام تو ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے بعد سسٹم سے اور کیا کیا آپ کا اپنے کام کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یہ رن سٹارٹ میں جائیں یہاں پہ لکھے رن یہ چھوٹی سی وینڈو کھولے گی اس سب کو پتا ہوگا اگر نہیں کسی کو پتا تو وہ یہ آسانی سے یہ دیکھیں یہ سامنے یہ رن آگئی ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں چونکہ یہ جو کام میں کرتا رہتا ہوں وہ بھی سامنے شروع ہو گیا ٹھیک ہے شیفٹ اور پانچ کا دبا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد لکھیں ٹی ای ای ایم پی پھر پانچ کے بٹن دبا دیں فائیو اور اس کو اوکے کر دیں اس طرح آپ کی وینڈو کھول جائے گی ٹھیک ہے یہ جتنی بھی فائلیں آپ کو نظر آئے اپنے سسٹم بے یہ بہت کم ہے دیکھیں نا ایک کے بھی ایک کے بھی سولہ کے بھی آٹھ کے بھی بائیس کے بھی تین کے بھی چار کے بھی یہ صرف بہت کم ہے کیوں اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں اس کو اس کو میں یہ کام کرتا رہتا ہوں اس لیے یہ فائلیں تمپریری فائلیں بہت کم ہیں ورنہ جو نہیں کرتے ان کے یہاں پہ جب آپ کریں گے جس نے کبھی نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ امبار لگ جائیں گے فائلوں کے ٹھیک ہے یہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب یہ یہ اس کو سکپ کر دیں یہ کہیں نہ کہیں پہ ابھی یوز ہو رہی ہیں اس بہت سے یہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی اب دوبارہ کریں ٹھیک ہے جی یہ کام پورا ہو گیا اب اگلا سٹیپ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہیں اسی طرح سٹارٹ میں دوبارہ جانا ہے رن رن ٹیپ کریں گے تو وہ مڈول پھر کھل جائے گا اس کو آپ کریں گے تو اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹی ای ایم پی کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے ایپ ڈی اے ٹی اے ایپ ڈاٹر ٹھیک ہے بڑی آسانی سے بڑے آرام سے میں لکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اب یہ وہ چیز آگئی ہے کہ جو آپ سسٹم پہ روز کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سسٹم جتنی بھی اپلیکیشن سافٹوئر انسٹال ہے تو سکتے سب یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی یوزر نیم اور ان کی سیٹنگ ساری اس میں موجود ہے آپ آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور جو آپ نہیں رکھنا چاہتے ان کو آپ یہاں سے ختم ایکسرا چیزیں آپ یہاں سے ختم کر سکتے ہیں جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ کیا ہے ٹیم ویور انسٹال کیا ہے یہ اس کا فولڈر آگیا ہے اس میں چار کے بھی کی فائل پڑی ہے چاہتے جتنی بھی ہے ٹھیک ہے اس کو سلیٹ کر لیں اسی طرح اور جو سافٹوئر آپ یوز نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کو اب یہاں سے اس طرح کا ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی کافی ساری یہ دیکھیں یہ ٹیپنگ ماسٹر ساتھ ہے جی یہ میں نے نہیں کبھی یوز کیا کبھی نہیں کبھی انسٹال ہے یہ یہ مدن دس بھی نہیں کیا اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سافٹوئر تھا ایک جو میں کرا دیا اس کی فولڈر شولڈر پڑے میں ہے اس کو میں یہ آئی سپرنگ سافٹوئر تھا جو سکرین کارڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے جو میں نے کیا ہوا تھا میں نہیں یوز کرتا میں نے انسٹال کر دیا یہ اس کا فولڈر پڑا ہو ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح آپ مسئلہ آپ کو جو نہیں چاہیے آپ وہ یہاں سے اس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کر دی اس سے بھی آپ کی کمپوٹر کی سپیڈ میں کافی فرق پڑ جائے گا اچھا جی اب یہ کام ہو گیا اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آج ہے اگلا ہم نے کام کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اسے میں کافی کر لیتا ہوں جو کہ میں نے دیتیار کر کے رکھا ہو گا ہے رن رن کلک یہاں بسیدہ ہم پیس کر دیتے ہیں موسیقی یہ کوئی این ایم ایس موسیقی 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 یہ جی وہ اصل میں تھوڑا سے غلطی تھی کہ کمانڈ کس طرح لگاتے ہیں یہ ٹھیک ہے رن اس کو کریں یہ اس پہ آگئی یہاں پہ ٹیپ کر دیں یہ میں ریڈی کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اوکی کریں اوکی کریں تو اس طرح آئے گا ٹھیک ہے آپ اس کو اوکی یس کر دیں یہ سامنے آپ کے اوپن ہو گیا یہ بسکلی سسٹم کنفیگریشن ہوتی ہے یہ کہ سسٹم میں جو بوٹ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اتنا ٹائم کتنا لیتا ہے یہ چیزیں وہ ساری ہوتی ہیں اب اس میں سروسس ہیں اس میں جو جو ابھی میرے کمپوٹر پر جیسے سافٹ ویر ہیں چل رہے ہیں وہ کیسے شو کر رہا ہے یہ دیکھیں رنننگ سٹاپڈ رنننگ سٹاپڈ رنننگ میں ابھی یہ ایک سافٹ ویر ہے جیسے اس کو میں یہاں سے انچیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس سے طرح آپ اس میں جو بھی آپ کسی بھی سافٹ ویر کو یہاں پہ جو بھی سروسس ہیں ان میں سے آپ ان کو سٹاپ کرنا چاہیے تو آپ سٹاپ کرتے ہیں اور جو غیر ضروری ہیں سٹاپ جب کریں گے تو اس سے بھی آپ کے سسٹم کی سروس پر سپیڈ پر کافی فرق پڑے گا آہ آڈیو یہ دیکھیں نیچے ساری آ رہی ہیں بس آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کو میں آف کروں گا تو اس سے آہ کوئی میرا کمیورٹر پر کوئی مسئلہ نہیں کریٹ ہوگا کوئی سروس بننی ہوگی جیسے کوئی سافٹ ویر آپ نے کیا ہوگا آپ کو پتا ہے یار وہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے بیک اینڈ پر یا کوئی اس طرح تو آپ اس کو یہاں سے اس کی سروسس یا کوئی سروسس اپ ڈیٹ ہے یا کوئی اور کی چیز ہے اس کو آپ یہاں سے سٹاپ کر سکتے ہیں سٹاپ کر دیں بلکہ کر کیا رہے ہیں آپ سٹاپ کریں گے تو پھر آپ کی سپیڈ پر بڑا اچھا فرق پڑے گا اس کے بعد آجیں یہ سٹاٹ اپ سٹاٹ اپ میں یہ دیکھیں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ سٹاٹ اپ ایڈم کیا ہے یہ انٹل اور کامن یوزر انٹرفیس پہلے آتا ہے اس کے بعد انٹل اور وائلس یہ سٹاٹ اپ ہوتا ہے انٹی وائلس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو یہاں سے ہن چیک کر دیتا ہوں ریل ٹیک ایچ ڈی آر ڈیو مینیجر ٹھیک ہے سٹاٹ اپ اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں نہیں اس کو رہنے دیتے ہیں وائلس کی انفیگریشن ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گئی اب میں یہاں سے اس کو جب اپلائی کروں اپلائی کر دیں یہ اپلائی کر دیا یہ اس کو اوکے کر دیا وہ کہتا ہے یہ سسٹم ریسٹار سسٹم آپ اس کو بعد میں ریسٹار کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ کو سسٹم دوبارہ آپ ریسٹار کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی ساری چیزیں سیٹنگ جو آپ نے کی ہے چینج کی ہے وہ خدود ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب اگلا کام میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ آپ جائیں پھر رن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے پرفیکٹ پری فیچ یہ یہ آگیا ہے اس چکے میں یہ کام کرتا رہتا ہوں اس لئے وہ بائی ڈفارڈ آ رہا ہے پرمیشن نہیں ہے بھائی پرمیشن دو نا یار ہم پرمیشن لے لیتے ہیں یہ لوگ یہ آگیا ہے اب یہ جتنی بھی فائلیں ہیں یہ بھی وہ پی ڈی ایف کی فائلیں دیکھیں نا سسٹم انسیسی ایسی بنا رہا ہوتا ہے بیک اینڈ پر نا اب یہ ان کا بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی انسیسی فائلیں ہیں ان کو آپ روز کام کریں جب سسٹم کمپورٹر چلائیں ٹھیک ہے اس کے بعد سسٹم کمپورٹر کو جب بند کرنے لگیں شیٹ ڈاؤن کرنے لگتا ہے اب یہ کمانڈے چلائیں تو یہ چیزیں اس کو فوراں سے پہلے ختم کر دیں اب آخری کام میں جواب کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ پروگرام انسال کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں پھر ان انسال بھی کر دیتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہ کہیں پہ رہ جاتے ہیں وہ آن انسال نہیں ہوتے تو ان کی وجہ سے کوئی نا وہ وہ بعد میں پھر وہی وائرس چیز بن جاتی ہے جی پی جی فائلیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کمانڈ ہے ٹری اب اس کو ہم جب چلائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ کمانڈ چلے گی تو یہ اس کو ختم کر دے گا آپ کے سسٹم سے تو یہ تھی جی چھوٹی سی ویڈیو آپ سب کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمینٹس کر دیں ٹھیک ہے اور آخر پہ ایک آخری کام میں آپ کو پھر بتا دوں اگر آپ کو یہ اپیرنس آپ کہتے ہیں جی کہ میرا سسٹم ٹھیک ہے وہ جو میرے لک نظر آ رہی تھی وہ اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے سپیڈو اچھی ہے باقی سارے کام کر لی ہیں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ دیکھیں یہ یہ ساری کتنی سپیڈ کس طرح زبردست ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن آپ کہتے ہیں یار تھوڑا سا کوئی نہیں ہلکا تھوڑا سا بھی ہو جائے لیکن وہ لک تھوڑی سی اچھی نظر جانے چاہیے تو آپ دوبارہ جائیں وہاں پہ ٹھیک ہے سسٹم پہ جائے یہ ایڈوانس میں آگئے پر فارمس میں آئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لیٹسٹ وینڈو چوز وٹس بیسٹ فار مائک کمپیوٹر یا جسٹ یہ جسٹ فار بیسٹ اپیرنس اب اس کو جب ہم اپلائی کریں گے دوبارہ تو وہ یہ دیکھیں واپس اسی پوزیشن پہ وہ اس کی لک وینڈو کی نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کو جیسے شروع میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہ چینج کی تھی وہ اس سے یہ ہے کہ یہ ساری اینی میٹ کنٹرول وینڈو اینی میٹ اینی میٹ اینی ورڈیسٹ کمپیوزیشن وہ یہ شو انڈر مائس پوائنٹر وہ سارے چیزیں نا وہ ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا یہ دیکھا آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا یہ دیکھو سارا پھر نظر آنا شروع گئے دیکھیں لیکن یہ سپیڈ دیکھیں تھوڑا تھا میرا خیال ہے کہ کچھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑ گیا ٹھیک ہے تو لیکن چونکہ مجھے پہلے آپ دوبارہ واپس اس طرح آ سکتے ہیں جس میں نے بھی بتایا ٹھیک ہے لیکن چونکہ مجھے جسٹ فار بیسٹ پرفارمس والا آپشن ہی زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں سارے چیزیں انچیک ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ لائی کریں گے یہ واپس اس کنیشن میں چلے جائے گا جس میں ہم لوگوں نے شروع میں سیٹ کیا تھا اب دیکھیں ابھی جس ایک سیکنڈ لگے گا یہ یہ آگئے دیکھیں دیکھیں مجھے تو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اور سپیڈ بھی یہ اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہی میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے امید آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیگا یار بھائی کمنٹس بھی کر دیا کریں کمنٹس سے آپ کا کیا جائے گا میرا تھوڑا سا حصلہ بن جائے گا میں اور اس سے زیادہ آپ کیلئے ویڈیو لے کر ہوں اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کروں گا ٹیک کے رہنے اللہ حافظ پاکستان زندگی شکریہ 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 آلہ حافظ سکتا ہے لائمان اور ایکاتی باکستان امید 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 موسیقی